یہ حوز کیا چیز ہے؟ حوز کہتے ہیں مجمع الماء کو جہاں پر پانی اکھٹا ہوتا ہے اس جگہ کو حوز کہا جاتا ہے حوز یہ اگرچہ قرآن سے ثابت نہیں ہے مگر اللہ کے نبی علیہ السلام کی مختلف احادیث حوز کے اس بات پر دلائت کرتی ہیں اور حوز کے سلسلے میں جو احادیث اللہ کے نبی علیہ السلام سے مروی ہے وہ متواتر کے درجے کو پہنچتی ہے پچاس سے زائد صحابہ اکرام رغوان اللہ علیہم اجمعین نے حوز کو روایت کیا ہے اور حوز سے متعلق بعض مسائل کو ذکر کیا ہے مصنفین نے اصحاب السنن نے حوز سے متعلق بعض مسائل کو اپنی سنن کے اندر ذکر کیا ہے گرچہ حوز کتاب اللہ سے ثابت نہیں ہے قرآن سے ثابت نہیں ہے مگر یہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی سنتوں سے ثابت ہے اور حوز ہی قیامت کے مواقف میں سے وہ ایسا موقف ہے کہ جو کتاب اللہ سے ثابت نہیں ہے مگر سنت رسول سے ثابت ہے اور قیامت کے جتنے بھی مواقف ہے سب کے سب کتاب اللہ سے بھی اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی ثابت ہے حوز سے متعلق سب سے پہلا مسئلہ وہ یہ میرے بھائیوں کہ کیا حوز اس وقت موجود ہے تو اس تعلق سے اہل السنہ والجماعہ کا موقف یہ ہے کہ حوز کو پیدا کیا جا چکا ہے اور حوز اس وقت موجود ہے ہم نہیں جانتے کہ حوز کہاں پر ہے اللہ رب العالمین ہی اس کے تعلق سے بہتر جانتا ہے البتہ ہم اس بات پر ایمان رکھتے ہیں اور ہم اس بات پر یقین رکھتے ہیں کہ حوز اس وقت موجود ہے اس لئے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے حوز سے متعلق رشاد فرمایا میں اس وقت اپنے حوز کو دیکھ رہا ہوں تو حوز اس وقت موجود ہے حاؤز کو پیدا کیا جا چکا ہے کہاں پر موجود ہے ہم نہیں جانتے اللہ رب العالمین ہی اس کی حقیقت کو جاننے والا ہے دوسرا مسئلہ حاؤز سے متعلق وہ یہ میرے بھائیوں کہ حاؤز میں اور کوثر میں کیا فرق ہے بعض لوگ ان دونوں میں فرق نہیں کرتے ہیں اور غلطی کا شکار ہوتے ہیں جبکہ حاؤز میں اور کوثر میں فرق ہے حاؤز کیا ہے حاؤز قیامت کے مواقف میں سے ایک موقف ہے یہ قیامت کی زمین کے اندر ہوگا لیکن کوثر کیا ہے کوثر یہ جنت کے اندر ہوگی یہ جنت کی ایک نہر ہے اللہ کے نبی علیہ السلام نے ایک حدیث کے اندر رشاعت فرمایا کہ وَأَعْطَانِ الْكَوْثَرِ فَهُوَ نَحْرٌ مِّنَ الْجَنَّةِ فرمایا کہ اللہ رب العالمین نے مجھے کوثر عطا کی فَهُوَ نَحْرٌ مِّنَ الْجَنَّةِ اللہ کے نبی علیہ السلام کی صاف اور صریح روایت ہے فرمایا کہ یہ جنت کی ایک نہر ہے يَسِيلُ فِي حَوْدِ کہ اس کا پانی بہتے بہتے میرے حوز کے اندر آئے گا تو حوز جو ہوگا وہ قیامت کے اندر ہوگا اور حوز کے اندر جو پانی آئے گا وہ کوثر سے آئے گا یعنی جنت کی ایک نہر سے آئے گا اور بعض مؤمنین اس پانی سے سہراب ہوگے ایک مسئلہ حوز سے متعلق وہ یہ کہ کیا ہر نبی کے لئے حوز کو بنایا گیا ہے کیا ہر نبی کے لئے حوز کو رکھا جائے گا تو اس سلسلے میں جو موقف ہے والسنہ والجماعہ کا و یہ کہ ہر نبی کا حوز ہوگا حوز صرف اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خاص نہیں ہے بلکہ ہر نبی کا ایک حوز ہوگا اس لئے کہ ابو داود کی روایت من اللہ کے نبی علیہ السلام نے اشایت فرمایا اِنَّ لِكُلِّ نَبِيٍ حَوْضَ کہ ہر نبی کا ایک حوز ہوگا فرمایا اللہ کے نبی علیہ السلام نے کہ انبیاء کرام اس بات پر فخر کرے گے کہ ان کے حوز پر کتنے سارے لوگ آ کر سیراب ہو رہے ہیں اور اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں امید کرتا ہوں کہ سب سے زیادہ لوگ میرے ہی حوز سے سیراب ہوگے تو ہر نبی کو حوز دیا جائے گا ہر نبی کو حوز عطا کیا جائے گا لیکن اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسا حوز عطا کیا جائے گا کہ جس کا پانی جنت سے آئے گا جنت کی ایک نہر جس کو کوثر کہا جاتا ہے جو حوز سے مختلف ہے حوز سے الگ ہوگی وہاں سے اس کا پانی بہتے بہتے آئے گا اور چند مؤمنین ہی اس حوز سے بہت سارے مؤمنین اس حوز سے سیراب ہوگے ایک مسئلہ حوز سے متعلق وہ یہ کہ حوز کی صفات کیا ہوں گی حوز کی خوبیہ کیا ہوں گی اس کو بھی حدیث کے اندر اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا اس کے پانی کے تعلق سے اللہ کے نبی علیہ السلام نے ایک حدیث کے اندر رشاہت فرمایا لَوْنُمَائِهِ أَشَدُّ بَيَاغًا مِّنَ الْلَبَنِ کہ حوز کا پانی یہ دودھ سے بھی زیادہ سفید ہوگا اور فی روایہ اشَدُّ بَياغًا مِّنَ الْوَرِقِ ایک روایت میں ہے کہ چاندی سے زیادہ سفید ہوگا حوز کا پانی کس طرح ہوگا حوز کا پانی اس کا کلر کس طرح ہوگا وہ سفید ہوگا دنیا کے اندر جو پانی ہوتا ہے اس کا کوئی کلر نہیں ہوتا لیکن حوز کے اندر جو پانی ہوگا وہ دودھ سے بھی زیادہ سفید ہوگا اور ایک روایت میں ہے کہ چاندی سے بھی زیادہ سفید ہوگا اس کے بعد اللہ کے انبیاء علیہ السلام نے فرمایا کہ اب رَدُّ مِنَ الثَلْجِ یہ تھنڈا ہوگا برف سے بھی زیادہ تھنڈا ہوگا تھنڈے پانی کو عموماً عرب پسند کیا کرتے تھے پچھلے زمانے میں قدیم زمانے میں بھی تھنڈا پانی بہت بڑی نعمت تصور کی جاتی تھی اور صحابہ اکرام ربان اللہ علیہ مجمعین کے اثار بھی اس پر دلات کرتے ہیں اور اس زمانے میں بھی عرب اس کو ایک نعمت شمار کرتے ہیں خصوصاً گرمی اگرہ کے موقع پر اور یقیناً یہ ایک نعمت ہے تھنڈا پانی ایک نعمت ہے تو یہ جو حاؤس کا پانی ہوگا یہ تھنڈا ہوگا یہ برف سے بھی زیادہ تھنڈا ہوگا اس کے علاوہ فرمایا کہ اس کی جو خوشبو ہوگی یہ مشک سے بھی زیادہ خوشبو دار ہوگا اس کی جو ہوا ہوگی یا اس کی جو خوشبو ہوگی یہ مشک سے بھی زیادہ ہوگی فرمایا کہ اس کا جو ذائقہ ہوگا اور اس کی جو مٹھاس ہوگی حاؤس کے پانی کی جو مٹھاس ہوگی وہ حاؤس سے بھی زیادہ میٹھا ہوگا اس کے علاوہ فرمایا کہ ازا انہوں کا عدد نجوم اس سما کہ اس کے جو پیالے ہوگے حاؤس کی جو پلیٹس ہوگی اور جو پیالے ہوگے یہ کا عدد نجوم اس سما فرمایا کہ ستاروں کی مانند ہوگے یہ اشارہ ہے اس جانب کہ حاؤس سے سہراب ہونے والے بہت سارے لوگ ہوگے بہت سارے لوگ حاؤس سے سہراب ہوگے اس لیے کہ حاؤس کے اندر جو پیالے ہوگے وہ پیالے بہت زیادہ ہوگے وہ آسمان کے اندر جتنے تارے ہیں ستارے ہیں ان کی مانند ہوگے اس کے علاوہ فرمایا فرمایا کہ جو شخص صرف ایک گھوٹ ہاؤس سے سہراب کر لے ایک گھوٹ ہاؤس سے پی لے تو وہ کبھی بھی پیسہ نہیں رہے گا فرمایا کہ کبھی بھی اس کا چہرہ کالا نہیں ہوگا ہمارا آپ یہ بات جانتے ہیں کہ اہل ایمان کے چہرے روشن ہوگے قیامت کے دن اہل الوضو کے چہرے روشن ہوگے اہل ایمان کے چہرے روشن ہوگے اور اہل السنہ والجماعہ کے چہرے روشن ہوگے اور بدعاتیوں کے چہرے کالے ہوگے جیسا کہ آیت کریمہ یوم تبیت دو جوہوں وتسود دو جوہوں فاما الذین سودت اجوہوں اگفرتم بعد ایمانکم فذوق العذاب بما کنتم تکفرون واما الذین بیقت اجوہوں ففی رحمت اللہ ہم فیہا خالدون کی تفسیر میں ابن عباس رضی العنمہ سے مروی ہے کہ جن کے چہرے سفید ہوگے وہ سنی ہوگے اہل السنہ والجماعہ والے ہوگے اور جن کے چہرے کالے ہوگے وہ بدعاتی ہوگے تو حاؤس سے جو لوگ سہراب ہوگے وہ اہل السنہ والجماعہ کے افراد ہوگے سنی لوگ ہوگے جنہوں نے ایمان کی حالت میں اس دنیا کے اندر آنکھیں کھولی ہوگی یا کہ ایمان کی حالت میں ان کی وفات ہوئی ہوگی اور صحیح عقیرے پر اور صحیح منحج پر ان کی وفات ہوئی ہوگی ایسے لوگ حاؤس سے سہراب ہوگے اور ان کے چہرے کبھی بھی کالے نہیں پڑے گے بلکہ ان کے چہرے روشن ہوگے اور ان کے چہروں سے نور جھلکتا ہوگا اس کے علاوہ حاؤس کی ایک صفت یہ ہے کہ حاؤس سے جنت سے حاؤس کے لیے دو پرنالے بہیں گے اور یہ دو پرنالے کوثر سے بہیں گے جو کہ جنت کی ایک نہر ہے وہاں سے دو پرنالے بہتے بہتے حاؤس کے اندر گرے گے اور جنت کا یہ پانی جو حاؤس کا پانی ہوگا لوگ مؤمنین بس مؤمنین اس سے سہراب ہوگے ایک مسئلہ حاؤس سے متعلق وہ یہ کہ حاؤس کی مسافت کتنی ہوگی حاؤس کی گہرائی کتنی ہوگی اور حاؤس کی لمبائی اور اس کی چوڑائی کتنی ہوگی تو اس تعلق سے مختلف روایتیں مروی ہیں ان روایتوں کے اندر اقتراب نہیں ہے بلکہ وہ روایتیں اس بات پر دلات کرتی ہے کہ حاؤس بہت بڑا ہوگا حاؤس بہت بڑا ہوگا اور اس سے بہت سارے لوگ سہراب ہوگے اس کی شکل مربع شکل ہوگی یعنی حاؤس کے چاروں کنارے برابر کے ہوگے چاروں اس کی کنارے برابر کے ہوگے اور حاؤس کی لمبائی بہت زیادہ ہوگی اور اس کی چوڑائی بھی اتنی ہی ہوگی بہت زیادہ اس کی لمبائی اور اس کی چوڑائی ہوگی ایک مسئلہ حاؤس سے متعلق وہ یہ کہ حاؤس سے چند لوگوں کو دھتکارہ جائے گا وہ لوگ کون ہوگے علماء اکرام نے احادیث سے استمباد کرتے ہوئے ان کی تین قسمیں کی ہے فرمایا کہ سب سے پہلے وہ لوگ ہوگے جنہوں نے اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی وفاعت کے بعد اسلام کو ترک کر دیا اسلام کو چھوڑ دیا اور کافر ہوگئے تو ایسے وہ لوگ ہوگے کہ جن کو حاؤس سے دھتکارہ جائے گا حاؤس سے بھگا دیا جائے گا اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں یا ربی اصحابی کہ جب ایسے لوگ اللہ کے نبی علیہ السلام کے پاس آئے گے ان کے قریب آئے گے تو اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے گے کہ اے میرے رب یہ تو میرے ساتھی ہے فیقال انکا لا تدری ما احدث بعدک تو اللہ کے نبی علیہ السلام سے کہا جائے گا کہ آپ کو نہیں پتا کہ انہوں نے آپ کے جانے کے بعد آپ کی وفاعت کے بعد دین کے اندر کتنی نئی نئی چیزیں اجاد کر رکھی تھی اللہ کے نبی علیہ السلام سے کہا جائے گا کہ یہ لوگ مرتد ہو شکے تھے جب سے آپ کی وفاعت ہو گئی آپ سے یہ لوگ جدا ہو گئے تو یہ لوگ مرتد ہو گئے اور ارتداد کی حالت میں کفر کی حالت میں ان کی وفاعت ہو گئی تو ان کا شمار صحابہ میں نہیں ہو سکتا یہ لوگ کفار ہے اور حوث سے ان مرتدین کو بھگایا جائے گا ان مرتدین کو دھتکارہ جائے گا اس کے علاوہ چند بدعاتی قسم کے لوگ ہو گئے کہ جن کو حوث سے دھتکارہ جائے گا اور حوث سے بھگایا جائے گا اس پر یہ حدیث علاہت کرتی ہے انکا لا تدری ما احدثو بعدک اس کے علاوہ چند ایسے لوگ ہو گئے جنہوں نے اپنے آپ کے اوپر ظلم کیا ہو گا جنہوں نے اپنے آپ پر ظلم کیا ہو گا جو مختلف گناہوں کے مرتقب ہو گئے تو ایسے لوگوں کو بھی جنہوں نے بہت زیادہ اپنے آپ پر ظلم کیا ہو گا اور ظلم میں اور زیادتی میں حد کو پار کر چکے ہو گئے تو یہ وہ لوگ ہو گئے جن کو حوث سے دھتکارہ جائے گا اور حوث سے بھگا دیا جائے گا تو حوث سے متعلق یہ بعض مسائل تھے جن کو نہایت اختصار کے ساتھ آپ کے سامنے ذکر کیا گیا سب سے پہلا مسئلہ کے حوث کتاب اللہ سے نہیں مگر سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے دوسرا مسئلہ کے حوث کو پیدا کیا جا چکا ہے تیسرا مسئلہ کے حوث اور کاؤسر کے درمیان فرق ہے اور فرق کیا ہے اس کو واضح کیا گیا اللہ کے نبی علیہ السلام کے لئے حوث ہوگا اور تمام انبیاء اکرام علیہ السلام کے لئے حوث ہوگا حوث کی صفات کیا ہوں گی اس کو بھی ذکر کیا گیا پھر کن لوگوں کو حوث سے دھتکارہ جائے گا اور کن لوگوں کو حوث سے بھگا دیا جائے گا اس کو بھی ذکر کیا گیا موسیقی